کسان بھائیو نمسکار میہود اسرت دھاکڑ آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم گیہوں کے منڈی بھاو کے بارے میں بات کریں گے جیسا کی سال کی شروعات میں جب گیہوں کی وصل ہری بری تھی اس سمائے پر گیہوں کے بھاو تین ہزار کے آس پاس تھے لیکن جب گیہوں کی کٹائی شروع ہوئی نیا گیہوں منڈی میں پہنچنا شروع ہوا گیہوں میں پانسو سے لے کر آٹھ سو روپے کی منڈی آگئی اور گیہوں کا بھاو دو ہزار سے دو ہزار دو سو سے تین سو روپے کے آس پاس پہنچ گیا یعنی کہ گیہوں کی وصل منڈی میں آتے ہی گیہوں کے بھاو میں جوردار گیراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس ویڈیو میں آگے ہم بات کریں گے کہ آنے والے اپریل مئی مئنے میں گیہوں کی قیمتیں کیا رہ سکتی ہے کیا گیہوں کا بھاو تین ہزار کے پار جا سکتا ہے گیہوں میں تیجی آئے گی یا پھر منڈی آئے گی گیہوں کا بھاو کیا رہے گا اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو بھی سابسکرائب کر دیجئے جہنکاری اگر آپ کو پسند آتی ہو تو ویڈیو کو اپنی طرف سے ایک لائک بھی جرور کیجئے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان ساتھیوں گیہوں کے بھاو کے بارے میں بات کریں تو ابھی فیلال منڈیوں میں گیہوں کا تاجہ بھاو دو ہجار روپے کے آسپاس ایوریج میں دیکھنے کو مل رہا ہے بارس کے قارن گیہوں کا دانا کاپی سپید پڑ چکا ہے جس کو امید کے مطابق بھاو نہیں مل پا رہا ہے اور گیہوں دو ہجار کے آسپاس ہی ادکتر منڈیوں میں بکتا ہوا نجر آیا ہے اس کے علاوہ آنے والے سمیں میں گیہوں کے بھاو کے بارے میں بات کریں تو کسان بھائیوں ابھی کی استیدی کو دیکھتے ہوئے تو آنے والے یعنی کی اپریل اور مائی مہینے میں گیہوں میں جہادہ تیجی کی سمباؤنا کاپی کم ہے کیونکہ گیہوں میں اچھی تیجی کے باوجود لگاتار گیراوٹ آئی ہے اور ابھی کا سمیں ایسا چل رہا ہے کہ اس سمیں پر گیہوں کی ڈیمانڈ کم ہے ساتھ ہی گیہوں کی سرکاری خرید کی پرکریہ اب دیرے دیرے شروع ہوگی اس کے علاوہ گیہوں کی پیداوار اچھی نکل رہی ہے اور گیہوں کی ڈیمانڈ کم ہونے کے کارن جو مانگ ہیں لگاتار گٹ رہی ہے گیہوں کے قیمتوں میں تیجی کی سمباؤنا کاپی کم بن رہی ہے کیونکہ گیہوں کی آوق لگاتار منڈی میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کارن گیہوں میں جہادہ تیجی کی سمباؤنا کاپی کم ہی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بارس کے قارن گیہوں کا دانہ بھی سپید پڑ چکا ہے جس سے گیہوں کی کوالیٹی کمجور ہوئی ہے کوالیٹی کمجور ہونے کے قارن بھی گیہوں کی ڈیمانڈ کم پڑ گئی ہے اور گیہوں کی قیمتوں میں مندی دیکھنے کو مل رہی ہے کسان بھائی یوں اوورول دیکھا جائے تو گیہوں میں ہلکی تیجی جرور بن سکتی ہے لیکن گیہوں کا بھاو تین ہزار کے آس پاس پہنچنا کاپی مشکل ہے کہانے سے میرا مطلب ہے کہ گیہوں میں دو سو چی تین سو روپے کی ہلکی تیجی جرور بن سکتی ہے جہادہ تیجی کی سمباؤنہ نہیں ہے گیہوں اسی بھاو پر آنے والے سمیں میں بھی آپ کو بکتا ہوا نجر آئے گا تھوڑی بہت تیجی، کوالیٹی اور آوک کے انسار بن سکتی ہے لیکن جہادہ تیجی کی سمباؤنہ کافی کم ہی نجر آ رہی ہے کسان بھائی یوں آپ کوئی بھی نینے اپنے ویویک سے لے آپ کے انسار گیہوں کا بھاو کیا رہی گا نیچے کمنٹ کریں دھنیواد